چلو انش کریں گے ابھی تھار کی رائٹ یہ ہے دوستو خوبصورت نظارہ دیکھنے پانی بہرہ ہے بہت ہی خوبصورت بہت ہی جلتک سلو فرینز گوڈ ماننگ ابھی ہم کیلونگ میں اور کیلونگ کا نظارہ آپ دیکھئے اس وقت دھوپ کھلی ہے اور سامنے کی چھوٹیوں پر برف پڑی ہوئی ہے اور ابھی ہو رہا ہے گاڑی کا وام اپ سو گائز آپ سن سکتے گاڑی کی ساؤنڈ اول سٹارٹ مائنس پندرہ ڈگری سیلسیس پر یہ دیکھیں ہمارا دوست آ رہا ہے چھوٹا سا ہیلو ہیلو کیا نام ہے آپ کا انچ انچ چلو انچ کریں گے ابھی تھار کی رائٹ تو یہ دیکھیں دوستو ہمیں یہاں ملا انچ اور انچ کو کرنی تھی خار کی رائٹ اور نامیدہ بھی لے کر نکل رہا ہے انچ کو ایک چھوٹی سی رائٹ پر یہ ہے ہمارے مسٹر انچ کیسا رہا ہے انچ کیسا رہا ہے آیا مزا اور انچ کو بائے بائے کر کے اب ہم نکل گئے ہیں کہ لاؤنگ سے دارچہ کی طرف تو بہت ہی آج اچھا ویدر ہے اور بڑی اچھے دوپ نکلی ہوئی ہے پر ٹیمپریچر بہت ہی کم ہے ابھی سوبے سوبے ٹیمپریچر لگ بگ مائنس ٹویلڈ مائنس ٹھرٹین کے آس پاس ہے اور یہ دیکھئے دوستو آئیس نیڈلز آئیس کینڈلز کچھ بھی آپ بولیے انہیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی شاندار اور ٹیمپریچر جیسا میں نے آپ کو بتایا بہت ہی کم ٹیمپریچر ہونے کی وجہ سے ہی یہ سارا گراؤنڈ وارٹر اور جو بھی چھوٹے چھوٹے نالے ہیں وہ جمیں ہوئے ہیں اور یہ ہے دوستو ایک خوبصورت پہاڑی گاؤں تینوں جو کی بسا ہوا ہے لیڈی آف کے لانگ جو ماؤنٹین ہے اس کے بالکل نیچے یہ ہے دوستو لیڈی آف کے لانگ بہت ہی خوبصورت گلیشئر ہے یہاں پر کافی بڑا گلیشئر ہے یہ دیکھئے دوستو کس طرح سے آئیس فارمیشن ہوئی ہے اور یہ دیکھئے آئیس سکینڈلز آئیس نیڈلز کچھ بھی ہمی سے کہہ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سارے کا سارا پہاڑ کے اندر کا پانی بہار نکل کے جم گیا ہے اور کس طرح سے یہ سوئیاں سی لٹکی ہوئی ہیں اور یہ ہے دوستو ایک برف کا محل چلیے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں اس برف کے محل کو یہ ہے دوستو کھوبصورت نزارہ دیکھئے آپ کس طرح سے بیٹا پانی جمع ہوا ہے اور بہت ہی خوبصورت ایک یہ سکر بنا ہوا ہے اور اس کے اندر سے پانی بہہ رہا ہے بہت ہی خوبصورت بہت ہی زبادہ اور آپ دیکھئے دوستو کس طرح سے یہ پانی ہوا میں ہی جم گیا ہے اور اندر سے ایک ٹنل سی بنی ہوئی ہے ٹنل کے تھوہ یہ پانی سارا نیچے گر رہا ہے بہت ہی خوبصورت نیچر کا یہ بہت ہی گجب کا کرشمہ ہے بہت ہی خوبصورت چلیے اب آگے بڑھتے ہیں دارچہ کی طرف اور ابھی ہم پہنچنے والے ہیں جسپا اور سڑک کے دونوں کنارے پڑے ہوئے یہ لاز رنگ کے پتھر بہت ہی خوبصورت اور یہ جو ٹری لائن ہے بہت ہی خوبصورت چھوٹا سا فورسٹ چھوٹے چھوٹے پیڑ ہیں بہت خوبصورت نزارہ اور دوستو یہاں دیکھئے آپ نالی میں پانی پوری طرح سے جمع ہوا ہے پورے کا پورا آئیس بنی ہوئی ہے تو دوستو لگ بگ لگ بگ سب کچھ بند ہے کوئی کیم سائٹ نہیں ہے کوئی ہوتیل نہیں ہے کوئی ڈھابا تک نہیں ہے کھلا ہو سب کچھ بند پڑا ہے جسپا میں چلیے چلتے ہیں آگے دارچہ کی طرف موسیقی تو یہ ہے دوستو خوبصورت نظارہ دارچہ کا اور آپ ریور کو دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پانی جم گیا ہے بہت ہی خوبصورت بہت شاندار اور یہ ہے دوستو دارچہ بریج ون آف دہ لانگسٹ بریج ان دس ریجن بی آرو دوارہ بنایا گیا ایک بہت شاندار بریج تو چلیے کرتے ہیں کراس دوستو ابھی جو میرے لیفٹ سائیڈ سے ریور آ رہی ہے یہ آ رہی ہے شنکولا کی طرف سے اور جو بلکل سٹریٹ سامنے ہمیں ایک پاڑ دو نظر آ رہا ہے جس پہ برف ہے ہلکی سی اگر ہم اس طرف سے اندر کو جائیں گے تو آئے گا ہمیں بارہ لاچہ پاس یہ ہے دوستو دارچہ اور ابھی ہم پہنچ گئے ہیں پیما فوٹ پوائنٹ چلیے پہلے کرتے ہیں کچھ پیٹ پوجا اور ابھی جو بھیا ہے ہوتل میں انہوں نے مجھے بتایا کہ جو شنکولا پاس ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے روٹ کو تو ابھی ایسے ہی تھوڑی دیر آپ ادھر ادھر گھوم سکتے ہیں لیکن اب اس روٹ پہ آپ آگے نہیں جا سکتے صرف یہاں سے ایک کلو پیل میٹر اوپر ایک چیک پوسٹ ہے وہاں تک جا سکتے ہیں موسیقی یہ ہے دوستو بیری گیٹ چیک پوائنٹ دارچہ یہاں سے آگئے ابھی گاڑیوں کو پرمیشن نہیں ہے ابھی یہاں پہ جو پرمیشن بلس والے تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں سے دونوں ہی روٹ چاہے بارہ لچہ جانا ہو چاہے شنگولا پاس دونوں پر ہی کافی زیادہ بلیک آئیس جمی ہوئی ہے تو اب لگ بگ اگلے چار مہینے تک یہ روٹ بند رہے گا یہ ہے دوستو نظارہ دارچہ سے اور یہ ہے ٹرننگ پوائنٹ رائٹ سائیڈ یو ٹرن اور یہ اوپر کو جو سڑک جا رہی ہے یہ جا رہی ہے لیلت داک بارہ لچہ پاس اور سیڑی سڑک آگے شنگھولا پاس پادم اوم مانے پد میں ہم اوم مانے پد میں ہم اوم مانے پد میں ہم یہ ہے دوستو دارچہ ٹرننگ پوائنٹ اور میں آج سے لگ بگ دس بارہ سال پہلے جب اس روٹ سے آیا تھا تو یہ بلکل ہی کچھی سڑک ہوا کرتی تھی اور آج تو آپ دیکھیں کیا خوبصورت ہائیوے یہاں پہ تیار کیا گیا ہے بی آرو دوارہ تو سلیوٹ ہے بی آرو کی ٹیم کو دوستو ابھی دیکھئے پہاڑوں پر سے جو دھوپ ہے اب اوپر کی اور بڑھتی جا رہی ہے اور دھوپ جاتے ہی کافی ٹھنڈ کا احساس ہونے لگا ہے نامت کیا ٹیمپریچر ہے کریو چیک یہ دیکھئے آپ مان کے کیا حالات ہیں دن کے دو بجے تو پہر کو دو بجے مائنس ایٹ ڈگری سیلسیس اور سچ بہانیے ہاتھ ابھی سن ہو رہے ہیں پیسے ابھی یہاں پہ زیادہ کوئی سنو فال ہوا نہیں ہے لیکن جو پہلے کی تھوڑی بہت برف ہے وہ ہے اور اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے نالے ہیں وہ پوری طرح سے جمع ہوئے ہیں تو یہ ہے دوستو خوبصورت نظارہ دارچہ کا اور دوستو یہاں سے دس کلومیٹر آگے ہے چھکا جو کی ہے ایک سانسکرٹک سنکشن سنستھا لاحول اور یہ ہے دوستو ملکلا پیک جو کی ہے بڑا شگڑی لاحول میں بارالاچہ پاس کے پاس شگڑی کا مطلب ہے یہاں پہ ایک گلیشئر سے جو لوکل لینگویج ہے اس میں جو گلیشئر سے اسے بولا جاتا ہے شگڑی یہ ہے سورس چناب ریور کا یہ دیکھئے دوستو کس طرح سے بھاگا ریور جمع ہوئی ہے اور آپ تیکھئے دوستو کرسٹی ٹلیئر وارٹر بہت خوبصورت نظارہ بھاگا ریور کا بہت ہی خوبصورت یہ بہت ہی کافی وائڈ ویلی ہے کلونگ کی یہ دیکھئے آپ بلو وارٹرز اور یہ آئیس کینڈلز اور آئیس نیڈلز یہ سچ میں بہت ہی خوبصورت ہے مطلب اس کو دیکھ کے تو جی نہیں بھر رہا بہت ہی خوبصورت نظارہ یہ دیکھئے دوستو کس طرح سے بھاگا ریور بہ رہی ہے اور اس کے آس پاس جو پانی کے چھوٹے چھوٹے سورسز ہیں یا نالے ہیں وہ جمع ہوئے ہیں یہ دیکھئے دوستو کس طرح سے پورے کا پورا علاقہ جمع ہوا ہے اور ابھی میں بھی گرنے والا تھا آ رہا ہے تو تو یہ دیکھئے دوستو ریور کے کنارے کس طرح سے برف جمع ہوئی ہے اور کافی موٹی پرت اور یہ ہے خوبصورت نظارہ ریور کا بہت ہی بہترین اور تھوڑی سی مستی کرنے کے بعد اب ہم واپس جا رہے ہیں منالی کی طرف تو یہ ہے دوستو نظارہ سنو فال کا سسسو سے یہ دیکھئے آپ کس طرح سے پورے کے پورے پہاڑ برف سے لدے ہوئے ہیں بہت ہی بیوٹیفل بہت ہی سندر یہ ہے دوستو خوبصورت نظارہ اٹل ٹرنل نارتھ پورٹل کا تو آپ دیکھئے کیا زبردست اس وقت پینٹنگ ایک سندری بنی ہوئی ہے بہت شاندار بہت خوبصورت لاحل ویلی چلیے اب چلتے ہیں واپس منالی کی طرف اور آپ لوگوں کو یہ نظارہ دیکھ کر تج میں مزا آیا ہوگا تو اس نظارے کے لیے ایک لائک ایک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تو گائز اب ہم واپس آگے ہیں منالی اور اور پہ کچھ تھوڑا بہت جام بھی ہے چلیے ابھی چلتے ہیں منالی سے آگے کہیں جہاں تک بھی پہنچ پائیں گے وہ دیکھئے دوستو جنگل میں کس طرح سے آگ لگی ہوئی ہے اور ابھی ہم پہنچے ہیں بانگ اور بانگ میں لگا ہوا ہے ٹریفک کا جام تو گائز یہ ہے اس بار کی برسات کا کمال پوری کا پورا روڈ ڈیمیج ہو گیا تھا تو یہ دیکھئے یہ رکشہ بھو سوچنا وجیان انسندھان تشتھان اور ڈی سی منالی یہ پورے کے پورا پانی کے ساتھ بھر گیا تھا اور یہاں دیکھئے آپ کچھ بچے کچے اب شیش بیلڈنگ کے سو گائز ابھی ہم پہنچے ہیں بھنتر اور بھنتر کے پاس پہنچتے ہی ہمیں ملا یہ بہت ہی خطرناک دریشے سکورپیو اور دوسری گاڑی شاید نینو ہے کیا یہ نینو ہی ہے نینو اور سکورپیو کے بیچ میں ہوئی بھیشن ٹککر آئی ہوب دونوں گاڑی کے پیسنجرز اور ڈرائیور سیف ہوں گے اور بیلڈ کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں نینو کی کافی اچھی ہے سکورپیو کافی زیادہ ڈیمیج ہے یہ دوستو اس ویڈیو کو بھی یہیں کرتے ہیں انڈ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تب کے لیے سوست رہیں مست رہیں ہر ہر مہا دیو اور ہماری جو منزل ہے وہ آگئی ہے ہم پہنچ گئے ہیں بجورہ